السلام علیکم رسوئی کی دنیا میں آپ سب کو خوش آم دیتے امید ہے آپ سب لوگ خیلی سے ہوں گے سائمہ کی کچن میں آپ سب کو خوش آم دیتے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ابھی آن کیا ہے تو ان سب کے لیے یہ ہے کہ میرے چینل کو سپرائب کریں لائک کریں اور اپنے فیملی فرین میں شیئر کریں آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے کوفتے کی بریانی تو کوفتہ بریانی سب لوگ بناتے ہیں لیکن سب اپنے طریقے سے بناتے ہیں میں جو آپ کو طریقہ سکھاؤں گی یہ بہت ہی سمپل آسان اور ایزی ہوگا جس کو جھٹ پڑ آپ بنایں گے اور فٹا فٹ آپ کے کوفتہ بریانی بنیں گے اسی لیے جن چیلو کے ضرور کے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگ اچھی طرح نوٹ ڈاؤن کرنے سب سے پہلے ہمیں آدھا کلو کیمہ چاہیے یہ آدھا کلو کیمہ بلکل روخہ مت لیجے گا کیونکہ اگر آپ روخہ لیں گے اس میں تھوڑا سو فیٹ ہی ہے آپ کو یہ دیکھ رہا ہے اس میں ہلکہ ہلکہ سی تھوڑا سو فیٹ ہے یہ فیٹ بارا جن سے یہ ہوگا جیسے آپ کوفتہ کی بائنڈن کریں گی تو وہ بہت اچھے بنیں گے میں نے اس کو ایک گھنڈا پہلے سے اچھی طرح واش کر کے اور اس طرح کی چھنگی میں ربیا تھا تاکہ اس کا سارا پانی نکل جا کیونکہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ہماری کوفتہ ٹوپ جاتے ہیں بناتے میں ہم بہت خراب تو وہ اس وضع سے ٹوپتے ہیں میں آپ کو اس کی اصل بچا بتاؤں کہ جب کوفتوں میں دھوڑا سا بھی پانی رہے گا یا موسیر رہے گا تو وہ کوفتوں کو ٹوڑے گا تو اس لیے ایسی طرح کی چھنگی میں آپ بھی ایک گھنٹہ پہلے اچھی طرح کیونکہ کو واش کر کے اور اس طرح میں چھنگی میں ربیا نہ کہ سارا پانی نکل جائے تو یہ میں نے ہاپ کے جی جو ہے میں نے بیف کا بولیا ہے کیمہ آپ چاہیں تو مطن ملے سکتی ہیں چکن ملے سکتی ہیں جس طرح آپ جو کھانا پسند گائیں یہ آدھا کیلو کیمہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے میں نے ایک چھوٹی پوٹی پیاس کی اتنی بڑی پوٹی یہ پیاس کی ہے اس میں میں نے دو ہری میرہ ڈال کے اس کو پیس لیا تو یہ ایسا پیس سا بن گیا تو یہ ہو گیا یہ ہری میرہ چوار پیاس کا پیسٹو یہ دو چماری ہے دو ٹیبل سپون ہے یہ خشخاش ہے ایک ٹیبل سپون خشخاش ہے ایک ٹیبل سپون یہ بھونے وے چنے ہیں اور ایک چمم جو ہے ادھرک اور لہسن کا پیسٹ ہے یہ ہو گیا اس کے علاوہ اور مسالے جو ہیں ان میں ایک ٹیبل سپون ریڈ چلی پوڑر ہے یعنی کہ لال میرچ اور ایک ٹی سپون جو ہے نمک ہے ایک ٹی سپون عصصہ زیرہ ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ ہے یہ سب چیزے ہو گئیں اب ہم سب سے پہلے یہ کریں گے کہ ہم چنہ اور خشخاش کو دونوں کو اپنے جو ہے وہ مکسر میں پیسیں گے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کیمے میں ڈال کے اس کو نسکریں اسے میں ڈال لیے چنہ اور خشخاش میں آپ کو بتاتوں یہ بسے ہیں یہ جو ہم نے تھاپ کیجی کیمہ لیا تھا اب اس کیمے میں ہم ڈالیں گے وہی جو ہم نے یہ ایک ٹی بل سپون چنہ اور یہ ٹی بل سپون خشخاش دیا تھا اس کو میں نے ابھی آپ کو پیس کے لکھا ہے یہ ڈالیں گے میں نے ریسپی شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاں اچھی طریقے سے واش کرنے سے آپ لوگ بکھائیں یہ ایک چوم مچ اترہ پہ چوم مچ رسن ہے یہ ڈالیں گے یہ ایک چھوٹی بوٹی پیاز اور دو ہری میرے ڈال کے میں نے پیس ہی تھی یہ ڈالیں گے پیاز اس لئے ڈالتے ہیں اس میں کوفتوں میں تاکہ اس سے کوفتوں ملائن بڑھتے ہیں اندر سے بہت سوفٹ سے یہ ڈال دیا اس کے بعد جو سارا مسائلہ جو میں نے آپ کو بھی نوٹ ڈاؤن کروائے تھا پیاز میں یہ سب ڈال دیں گے ہری میرا یہ سب ساتھ میں مکس کرتے ہیں اب ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ ملائیں ہاتھ سے جتنا چھوٹا ہے اتنا چھوٹا ہے آپ کو اور کچی چیز سے ملائیں اس کو ان سب کو اچھی طریقے سے ملائیں میس کرنے میس کرنے کے بعد اس کو آپ چاہیں جس کے پاس چھوپا ہے تو آپ چھوپا نہیں کر سکتے ہیں چھوپا نہیں ہے تو اس کے پاس سب بٹھتا ہے میں بھی اس کو بلائنڈر کر کے پھر آپ کو دکھاؤں گی کیسی شکر لانی چاہیں اچھی طریقے سے اس کو اچھی طریقے سے اس کو تیمینہ مصالے پیاز 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 رسن جو ہے اس کا مرینیٹ اچھی طریقے سے کریں جانا خشکہ سب مل جائیں اچھی طریقے سے جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے میں ملیکس کریں پیاز اچھی طریقے سے اس کے پاس میں ملیکس کریں چیزیں مکس ہوں اب اس کو ہم جو ہے وہ چیزتے ہیں جو پہ میں پھر آپ کو دکھاتے ہیں نمی ساکستے کیانے کی جاندے ہیں پھر آپ کو کھوٹے بنا کے دکھائیں ملتیوں پھنے دیں کے بعد آپ کو اس کی پیز کے اچھی چکل لیکھاتیں جو ہم نے ہم جانے میں نے اچھی بڑھنے سب چالے مسالے میں نے اچھی لگوں ملیٹ کریں میں نے آپ سے دکھاتا کہ میں آپ کو اس کو چوپر میں پیز کے دکھانوں چوپر میں پیزنے کے بعد یہ شکل آئی ہے اس طرح سے دیکھنے آپ یہ کتنا ایسے بلکل باری ہو گیا اس طرح کی شکر ہے تو اب ہم آپ کو کوپٹے بنا کر رکھاتے ہیں کوپٹے بناری کے لیے چاہیے تو آپ اپنے ہاتھوں میں تھوڑا سو اوائل لگا لیں اور پانی بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں اپنے ہاتھ میں یہ دیکھیں اوائل لگا لیوں یہ اچھی طریقے سے میں اپنے ہاتھوں بھی دونے ہاتھوں بھی اسے کر کے اوائل لگا لیے اب میں جو آپ کو سائز پسند ہو جس نتنا بڑا بھی آپ رکھنا چاہیں وہ سائز کے آپ کوپٹے لے لیں میں یہ سائز کے ب ڈیل یا پانی لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ کوپٹے بنانے میں آپ سے بڑے اچھے گول گول اور چکمے چکمے بنائیں کوئی بھی ایک گریک یا کچھ سٹیک کی چیز نہیں آئے اس طریقے سے ہلکے ہاتھ سے دبانا نہیں ہے اس کو بلکل زور سے پریس کریں آپ ہلکے ہاتھ سے ایسے ایسے کرتی ہیں تو یہ دیکھیں ہی کوپٹے بنتے رہے ہیں یہ ہمارا دوسرہ بھی بن گیا اور ایک چیز میں آپ لوگ کو ایک tip بتاؤں کہ یہ میرا اپنا personal experience ہے جو میں کرتی ہوں آپ لوگ کو اس لئے بتاؤیں کہ اس کے لئے یقین ہونا بہت ضروری جب بھی آپ کو ہی recipe start کریں بنانے کے لئے تو سب سے پہلے آپ ایک تفہہ بسم اللہ پڑھیں اور ایک تفہہ دوسرہ پڑھ لیں آپ یقین مانیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کھانا آپ سے خراب ہو جائے یا اس کھانے میں برکت نہ ہو کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں برکت اور لذت کی ذمہ داری اللہ کے اوپر رہتی ہے وہ لازمی ہی اچھا بنے گا یہ میں کرتا ہوں آپ لوگ اس کو کر کے ٹرائی کیجئے گا یہ میں نے آپ کے ساتھ سے بسیلے شیئر کیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے اور ایک تفہہ کوئی سا بھی دلشیف جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں تو اس سے کھانا لازمی اچھا بنے گا یہ دیکھیں اسے آسانی سے بن رہے ہیں کوئی بھی اس میں مشکل کی کوئی باتی نہیں جڑ پڑ ہم نے کیمیا میں سب مسالے ڈالے اور ڈال کے جو ہے وہ ہم نے چوپل میں وہ کیا اور اس طریقے سے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے بن رہے ہیں جسٹا میں نے آپ کو بتایا آپ اس طرح سے کریں گے تو کبھی بھی آپ کے ناکوٹے ٹوٹیں گے انشاءاللہ اور نہ ہی ہو ہی گئے کھانا پکانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کھانا تو سب پناتے ہیں ماشاءاللہ سب ہی اچھا بناتے ہیں لیکن کھانا پکانے ٹائم ایسا ہونا چاہیے انسان پکاتے وقت اسے انجوائے بھی گئے یہ نہیں کہ میں یہ کوفتہ بھیانی ہے اس کا نام سنا جو نہیں بچھیاں ہیں بنانے والی یا جو نہیں ہے وہ اس کا نام سنتی ہے کوفتہ بھیانی اتنا مشکل یہ کیسے بنے گی تو میں آپ کے ساتھ اپنی ریسیپی شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اتنا آسان کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ جب اس کو فالو کریں گی تو آپ کریں گی کہ یہ واقعی بہت آسان ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہوں گے بنانے گا اس سے آپ کے ہاتھ پہ چھپکے گا لیں گے اس طرح کر کے ہم سارے کوفتے بنانے گے پھر ہم آپ کو سارے کوفتے بنا کے لکھاتے ہیں یہ سارے کوکٹے بن کے ہمارے ریٹی ہو گئے یہیں کتنے ہیں سمووتھ اور بلکل ایک جسے بنے اب اس کے بعد یہ ہمارا پورا مار ہو گیا اب دور سیکنڈ سٹیپ ہے کہ اس کے بریانی تو میں آپ بریانی کی تیاری کرتے ہیں تو بریانی کے لیے جن چیزیں چاوال لے لیے باسمتی چاوال لے کے میں اس کو آدھا گھنٹے پہرے بھے گھو دیئے آپ اگر باسمتی نہیں لینا چاہیں سیلہ لینا چاہیں تو اس کو آپ کو دو گھنٹے پہلے بھگونے پڑیں گی کیونکہ پھر وہ ایسے سکت رہیں گے تو یہ ایک کلو چاوال ہے 1 kg میں نے چاوال لے لی ان کو پانی میں چھے بھگو دیا یہ میں نے پانچ سے چھے آلو لیے ہیں جن کو بیچ میں سے جیسے دو ٹکڑے کر کے ان کو پانی میں بھگو دی ان کو میں ابھی الگ سے بھائل کروں گی تاکہ یہ تیا میں ڈلیں گے کوفٹے کے بھگو اس کے علاوہ جو ہے یہ اس کے علاوہ اب جو چیزیں ہم بھگو پڑیں گی یہ دو پوٹی پیاز میڈیم سائز کی میں نے نیتی پیاز یہ چھے سے ساتھ ہری مرچے ہیں اور یہ تین ٹیماتر ہیں ان کو اس طرح کاٹ لیا ہے اور یہ دو سے تین جو ہے میں نے لیمو لیا ہے جو پانی میں اس کے علاوہ مسائلوں میں ایک ٹی سپون پسہ زیرہ ہے ایک ٹی سپون پسہ گرم مسائلہ ہے دو ٹی بل سپون ریڈ چیلی پوڑر ہے لیکن لیانی کے لائن میں اس کا پوڑر یہ میں نے زیادہ لیا تھا کہ تھوڑی بریانی چٹ پٹی سی بنائیں گے کیونکہ چاوڑ تو بلکل سادے اوبریں گے تو ہمیں بلکل مسائلہ ہی چٹ پڑا کرنا پڑے گا اگر آپ کام کھاتے ہیں تو کام لے لیں اس سے زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ کریں اس کے علاوہ یہ ہے ایک ٹی سپون پسہ زیرہ اور اس کے علاوہ میں نے یہ پانچ بڑی الائچی لے لی ہیں یہ میں نے یہ چھے سے ساتھ لاؤنگیں لے لی ہیں یہ جو ہیں ایک ٹی سپون کے برابر جو ہیں میں نے وہ ثابت کانی میرچ لے لی ہیں یہ دو بڑی الائچی لے لی ہیں یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور یہ ہینڈ پھول پودینہ ہے ایک ایک مٹھی کے برابر ہرہ دھنیا اور پودینہ لے لیا اور یہ جائفل اور جواتری اتنا بڑا ٹکڑا میں نے جائفل کر لیا تھا اور جواتری کے ساتھ کو لے کے میں نے دونوں کو پیس لیا تو چلیں اب پہلے ہم سب سے پہلے یہ کریں گے کہ ہم آلو کو الگ سے اوبار لیتے ہیں اور پھر ہم بریانی کا مسائلہ تیار کریں دہی لے لیا جس کو میں نے اچھی طریقے سے پھیٹ لیا یہ پھٹا کا ایک کپ دہی ہے اور یہ ایک کپ دہی ہے تو اب ہم بریانی سٹھارٹ کریں ہم الگ سے جدھائیں میں نے ایک پہن میں پان جڑ کے آلو کو اوبرنے کیلئے ایک تفارو اوبرنے آئے ہم جب تک اپنا کفتے کے بریانی کا کھروا تیار کریں پہو سب سے پہلے ایک پتیلی لے لیا اس میں میں ایک پیالی آپ کو تیل بتایا یہ میں تیل ڈال لیں یہ میں تیل ڈال لیا تیل ڈال لیا اس کے بعد ہم سابد گرم مسائلیں جو ہم نے سابد گرم مسائلیں آپ کو دکھائے تھے تیل ڈال لیا یہ دیکھیں تیل ڈال لیا یہ ایک تفارو اوبرنے اب دیکھیں یہ تیل ڈال لیا اس میں جتنے بھی ہم نے سابد مسائلیں جو میں نے آپ کو بتائیتے اس میں دو بڑے الارچی اور یہ لاؤنگیں چیل کمیز کالی میراج چھوٹی الائچی چار سے پانچ یہ سائی چیزیں تیل میں اچھی طریقے سے کڑکڑا لیں یہ تیل میں کڑکڑا لیں زیادہ نہیں کرنا چکالا ہو جائے تھوڑا سا کڑکڑاڑ آگے تیل میں اس کا خافترا مسائلے کا جم وہ ہے فیور وہ رج بل جائے اب اس کے بعد ہم نے دو پوٹی کے برابر پیاز لیکی اس سارے کیاس اس کے لائے اس سارے کیاس اس کے لائے یہ تیل پیاز دائل گئے سارے کیا پیاز 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 ہمیں اگر لسن کا پیل ساکتے ہیں اور ہم ساتھ میں اپنے آلو کی بیٹھتے جائیں گی آلو اگر جل جائیں گے مچھولی جائیں گے آلو تقیباً مچھولی جائیں گے اسے قیقتیں گے اب اس سے بہت زیادہ اس کو بھی غفت کریں یہ ہمیں دخلتوں سے گوزیں گے تو سوالو بھی ہمارے یا کچھولی بان ہمیں صفحاند میں اپنے آلوو پکے ہمیں صفحاند میں اپنے آلو اور صفحاند میں اپنے آلو ہمارے لائے ملائے اگر لیسن گھن گیا ہے اب ہم اگر لیسن کو پاس کنٹ پر گھن گے اگر لیسن کو پاس کنٹ پر گھن گی اب ہم کرنگی ہونے ٹیماٹر کاٹے گئے یہ تین ٹیماٹر تھے ہم ٹیماٹر اس میں ڈال دیں گے ہم نے ٹیماٹر ڈال دیں اس سارے ٹیماٹر اس میں ڈال دیں گے وہ اسی آج پڑھائیں گے جب ٹیماٹر لے گئے ٹیماٹر اس میں ڈال دیں گے تو وہ مسائلیں ڈالنے کا خطرہ لے گا ٹیماٹروں کو وہ بھونین کی ٹیماٹر یہ ہے وہ مہر دو جائیں تھوڑی سی ٹیماٹر کا ٹیماٹر 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 اس کے لئے آپ کو دہلے بتا چکا ہوں اس کے لئے مسائلے دار لیں اس کے لئے یہ لے یہ کساب جیرہ ہے اس کے لئے اس کے لئے یہ 2 کے لئے اس کے لئے پڑا ہے اس کے لئے پڑا ہے یہ اس کے لئے دائم یہ سوچ پڑا ہے اے اسیس کو یہ سوچ سا دنیا ہے اے اسیس کو یہ ہلو ہے اور یہ جائپل اور جوابٹل کی پودر میں سوچ سا یہ سائز کی اچھی طریق سا cabbage اچھی طریق سا اچھا ایک بس میں آپ کو پرچکل کرسکتہ آپ لے کا تلاک کر سکتہ سکتہ. زبین ر ragingمج لیٹھٹ سکتے. پیٹل کرسکتے ہیں پیپل شیر کا شروع ہوئے. مکارو پیٹل کرسکتے ہیں پیٹل کرسکتے۔ کوئی پیٹل کرسکتے ہیں پیٹل کرسکتے ہیں پیٹل کرسکتے ہیں کیونک شروع کرسکتے ہیں ملتے ہیں یہ آلو ہو چکے سا ساتھ آلو کو بھی دیکھتے ہیں یہ آلو ہو گئے ہیں پوری چھے بھی جا رہی ہیں ان کو آلو بند کر دیئے اب ان کو ڈرین کروں گی اس کا پانی ہے اپنے آپ کو بتاؤں گی اس پر کیسے کلر لگا گیا ہے یہ ہمارا مسالہ بہت اچھا سا بھون گیا کہ ہمارا بھون کے ساتھ سارے مسالے ساتھ پہ تل آلو ہو گیا ہے کسی سائے پہ تل آنے شروع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسالہ بہت اچھی طریقے سے بھن گیا ہے یہ پہجہ آلو ہے کہ مسالہ بھندر سائی پہ تل آنے ساتھ 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 بھل بھل بھلے بنیا شروع ہو جاتے ہیں پھر ایک کے برس کو ہمیں پاہی ڈال دے جتنا اچھا مسالہ آپ بہت اچھی آپ کی دریائی بنے گی مسالہ بہت اچھا سا بھنا ہونا چاہیے مرے دیں یہ مسالہ بہت اچھا سا بھنا ہوگا اب جو ہم نے ایک کپ دہی لیا تھا وہ ہم اس میں ڈال کریں گے تو سارا دہنگل سین میں ڈال دیں 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 liVER ملحp 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 پہل جنس جنس ایسے اس میں کر کے ایسے آرام سے رکھتے ہیں بہت بہت پیار سے اس کو کتے آپ چمچ کا کوئی کام نہیں ہے جیسے آپ نے آرام سے سارے کوفٹے اس میں رکھتے ہیں یہ دکھیں یہ سارے کوفٹے آپ نے رکھتے ہیں یہ دکھیں ہمیں دکھیں اب ہم اس کوپا یہ کیاپ رکھ دیں یہ دکھیں ہمیں دکھیں یہ دکھیں ہم نے پتیلی پہ ڈھکنا ڈھک جیا تھا اس کوپا ہمیں کرنا کیا ہے کہ ایسے پکڑ کے پتیلی کو ایسے دو تین دفع ہلا دیں اس طرح سے آپ دو تین دفع کریں گی چمچ کا تو کوئی کامی نہیں ہے چمچ بلکل نہیں لگانا چمچ لگانے سے کوفٹے ٹھوٹنے کا خطر ہے تو آپ اس طرح دو تین دفع کریں اس کے بعد دیکھی کوفٹوں میں سکتی آگئی ہے وہ ایسے ہو گئے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی چمچ کپ چلا ہے یہ آلو کو سارا پانی ڈرین کر لیا یہ آلو کو سارا پانی ڈرین کر لیا اب یہ تھوڑا سے نورمال اس پر آ جائیں خندے ہو جائیں پھر ان کو ایک باور میں نکال کے میں آپ کو بتاؤں گی اس میں تھوڑا سا فوڈ کرر لگانے جو بھی آپ کو ہلکا لائے جیسا بھی پسند کہ آلو کو خوبصورت لگے گی جب بھی آنی میں ڈالیں تو یہ کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں یہ ہے اب ہم نے ہلکا سا بھی چمچ اس میں لگایا ہے گھومانی کے لیے سارے پھٹے یہ آرام سے پک رہے ہیں اب ہم اس میں کیا کریں گے اس میں تھوڑا سا ہم ڈالیں گے جو ہم نے ملنا کو بتایا تھا ہم اس میں ڈال دیں گے پھوڑی تھوڑا سا ہارا دنیا اور جو ملچے کٹی تھیں وہ آدھی ملچے ڈالیں گے ابھی آدھی ہم ڈالیں ٹھیک ہے اسے کر کے اس کو بلکل دھیمی آج پہ اتنی مطلب رکھ دیں گے کہ یہ کوٹے گلتے رہے اسی میں ہماری پورا بندیا مسالہ جب تک ہم چاولوں کا پانی رکھتے ہیں یہ میں نے آٹھ گلاس پانی لیا ہے ایک کلو چاول کے پانی ایک کلو چاول جتنے چاول ہوتے ہیں اس کا ڈبل پانی رکھتا ہے چاول کے پانی ہم کیا کہیں ڈالیں گے یہ دو تیز پٹے ہیں یہ 5 سے 6 کالی ملچ ہیں یہ دو دالچینی کے ٹکڑے ہیں یہ تین چھوٹی الائچی ہیں یہ دو پھولے بادیاں ہیں یعنی کہ سٹار سٹار لیو جسے کہتے ہیں وہ ڈال دیں یہ ایک پڑھی الائچی ہیں چاہر سے پانچ لوگیں ہیں اور یہ ایک ٹی سپون سفیز دیرا ہے یہ ساپ اس کے اندر ہم نے ڈال دیا یہ ڈالنے کے بارد آپ نمک دے دیں گا ایک کلو چاول ہے تو ہم اس کا تھوڑا زیادہ نمک ڈالیں گے کیونکہ چاول پانچ پییں گے تو پانچ پییں گے تب ہی ان میں زیادہ پھائے گا ایک یہ دو یہ تین یہ چار یہ چار چار ٹی سپون میں نے اس میں نمک دار دیا جب پانچ میں تھوڑا سا کھول آنے لگے گا تو پھر ہم اس میں لیمون ہی چھوڑ رہیں چاوڑ بڑے کھلے کھلے سے بنیں گے آپ اس میں چپکیں تو اب ہم اس کو کور کرتے ہیں اور اپنے کورمے کی طرف یہ ہمارا کتنا اچھا کورما تیار ہو رہا ہے کورپتے بھی پک رہے ہیں اس میں خوشبو اتنی اچھی آ رہی ہے اس وقت کہ میں آپ کو پتا نہیں سکتوں کتنے زبادہ سکوڑی نے کی دھنیے کی اور اس میں یہ کورپتے بہت مرزدار سی خوشبو آ رہی ہے جب تک ہم ایسا کرتے ہیں یہ میں کورپتے بھی پک رہے ہیں اس میں کورپ مرزدار سکتے ہیں جب تک ہم آپ سے ملتے ہیں جب تک ہم ایسا کرتے ہیں اپنا فوڈ کلر لگا کے آپ کو دیکھانے وائل ہو گئے اب اس میں دوڑا سا میں فوڈ کلر لے رہی ہوں اب آپ کی مرضی ہے مجھے یہ وقت پسند ہے اس میں فوڈ کلر ڈانیں جب آپ اس کو بریانی میں ڈالیں گے نا تو بڑے پیارے سے خوبصورت سے کلر آئے گا الگ سے نہیں لگیں گے کہ ہم نے آلو الگ سے لگے نہیں وہ بریانی کے ساتھ بہت اچھ رکھیں گے کتنے خوبصورت سور ڈال دیں یہ اب ان کو ایسی رکھتے ہیں یہ ہم نے آلو میں فوڈ کلر لگا کے اس کو رکھتے ہیں آپ جل سے کورما تیار ہوتا ہے ہمارے چابنوں کا پانی اُبرتا ہے یہ میں آپ کو لکھا جوں کہ آپ کیا کرنا ہے یہ ہمارا کوئما بلکل تیار ہوں گیا ہے کفتے بریانی کا ملکل ڈال ہے اس میں خوشبو اتنی اچھی آری ہے سبردستی اب اس چاول کا پانی ہوتا ہے ہم چاول اس میں ڈاکتے ہیں چاول کا پاس ہاں گا ساکے پیر میں آپ کو دھاتے ہیں اس کی تیہ کیسے لگا تھوڑی دیر کے بعد میں چاول کا پانی جو ہے اس میں بولانے شروع ہوگا ہے اب اس میں ایک ٹیبل سکون کے برابر جو ہے میں اس میں لیمو گراز ڈال گیا ہے یہ میں لیمو گراز ڈال گیا ہے اس میں لیمو گراز ڈال گیا ہے اس سے کیا ہوگا ہم چاول ڈالیں گے تو ہمارا چاول چھٹکے ہنگے نہیں ہمیں کبھو نکھ رہے ہیں نکھ رہے ہیں اور چاول کا جو اوریجنل کلر ہوتا ہے وہاں آپ کو دکھے گا تو اب یہ پانی کھول پہ آرہا ہے میں آپ کو چاول بھی ڈال کر دکھاتے ہیں پھر کو آرہا ہے ہمیں ٹی بہتَ پھر دکھ Yahو ملہ ملہ ذات دع ایسا ہے چاول ہم نے اس کے لئے دار دیئے ان کو ہم تھوڑا سا چلائیں گے اور بیس سے چلائیں ہمیشہ چاول شروع میں ہی سائٹ سے نہیں ہے ایسے کر کے بعد ہلکا سوئے بھوما دیئے تاکہ یہ سب چاول جو ہی الگ الگ ہوتے ہیں تاکہ ان کو بھوما دیئے اب ہمیں اس پہ کور رکھتی ہوں جیسی چاول ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چاول ہمیں کتنی چاول کی کیا پیلیشن ہو یہ چاول پساؤں گے یہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ کتنا کنی رکھنا ہے کیا میں آپ کو تے لگانا بتا رہا ہوں کیا سہی ہے یہ دیکھیں کہ میں نے کور رما تیار کیا تھا اسی کا میں نے مسارہ اور تیل کھا یہ میں نے لے کے پہلے اچھی طریقے سے میں یہ بلکل جو ہے وہ دیچھی کی بلکل تے میں سب سے نیچے جن میں اس کا جو آئل ہے یہ ڈالوں گے یہ ٹاکے اس سے بھیانی جو ہے وہ لگٹی وقتی لیں گے یہ دیکھیں میں تمام ڈال لیا اس کو اچھی طریقے سے اور اس کو آئے گے وہ ڈال لیا اب ہم ڈال لیں گے چاول یہ ہمیں چاول بول کیے گے یہ دیکھیں پس میاں رحمان مہین یہ دیکھیں چاول لیے یہ اچھی طریقے سے اس کو کور کر دیں گے چاول یہ ہو گیا یہ دیکھیں میں نے اس کو پلکل چھوٹ دیا ہی اب ہم اس میں ڈالیں گے کور ما یہ میں اس میں کوفٹے بلیاں کا کورما ڈال لیں گے یہ آپ کی نہیں جگ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ رہی ہے یہ اس میں کوفٹے بلیاں دائیے میں نے اب میں اس میں ڈالوں گی یہ ہرا دنیا اور پر دنیا دونوں یہ کٹا ہوا ہے یہ ڈالوں گی تھوڑا سا میں خوشبو کیلئے اس کے بعد جو میں نے آلو بوائی کیے تھے یہ دیکھیں آلو یہ میں اسے رک دوں گی اس کی طرح میں یہ دیکھیں یہ میں نے آلو رک دی اس کے بعد یہ فوٹ کلا رہے تو تھوڑا سا میں فوٹ کلا رہے میں اس کو میں نے کیوڑا دیا کیوڑے میں تھوڑا سا پوٹ کلا رہا میں نے تھوڑا ڈال دیا آپ چاہیں تو لائے بھی ڈال سکتے ہیں مجھے یہ پسنے ہیں تو میں نے یہ دیکھیں یہ اب یہ آپ اینڈ میں دیکھیں کہ خوبصورت سا بریانی تیار ہوگی یہ میں نے ڈال دیا ڈال دیا میں نے مرچے کاٹ کے رکھی ہوئی یہ نہیں ہے یہ مرچے ہیں اس میں کٹ لگے ہیں تو یہ میں مرچے ڈال دوں گی پور چٹ پٹی سا بریانی بنائے ہو اب اس کے بعد پھر ہم چاول کے لیئر لیں گے پھر ایسے کر کے لیئر چاول کی ڈالیں گے یہ چاول پورا اس کو ایسے ڈالیں گے کہ یہ پورا کور ہو جائے یہ بارن جو ہے یہ ایسے یہ دیکھیں یہ ہو گیا یہ ایسے کر کے یہ پورا کر دیا اب اس کے بعد پھر ہم کورما لیں گے یہ دیکھیں یہ پھر ہم یہ کوپٹے گا میں کورما ڈالیں اسی طریقے تر کرتے ہم جو ہے وہ 3-4 لیئر لگائیں گے پھر میں آپ کو پتاتے ہوں بلکل فانیل اوپر کی کیسے پھر دم پہ لگائیں گے بلکل جو آکنیس کا تھا لیئر وہ لگائیں میں نے اس میں نے بچا ہوا ہارا دھنیا اور پودینہ گوڑا لیں یہ دک گیا اس کے بعد یہ فرود کلر ڈالتے ہیں یہ پورا یہ ہمیں فرود کلر ڈال دے ہیں پورا ہی دھنیا یہ فرود کلر ڈال رہے ہیں یہ کیونے میں بنا رہے ہیں پانی میں بھی بنا رہے ہیں لوگ آتے ہیں دم پر اکھریں گا دم پر رکھتے ہیں اب میں آپ کو اس بات بتاؤن دی کہ یہ چاپنوں میں اوپر سے اوال بچہ رہے گا دم پر رکھے آپ کو چولے پہ پھر بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بیلک میں نے سکتے رکھتے ہیں پہلے میں پاک میں تیز آرچ پر رکھوں گی اور یہ دیکھیں اوپر سے اوال ڈال لیا ہے یہ میں اوال ڈال لی ہوں میں اپنے اندازشیں ڈال لی ہوں تو اپنے ایک یا دو ٹی بیس مدہ بند آگا آپ یہ دیکھیں یہ میں نے اوپر سے تیل ڈال لیا ہے اب یہ تیز آرچ پر ہے پانچ میٹ تک تیز آرچ پر رکھیں گے پھر اس کے بعد ہم تووے پر رکھیں گے اور دھینی آج کر دیں اب یہ تیز آرچ پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو ڈشاؤڈ کر کے دکھاتی پھر ہمیں پھر ہمیں پھر ہمیں پیارے کے تکریبن لگ بھک یہ دھائی ہے یہ ڈالیں گے ہم راہتہ تیز آرچ پر رہیں راہتہ ہمیں یہ پھکتے دھوڑا سا دھائی ہے اس کے بعد یہ پودینہ اور اس میں میں نے کیسے تین سے چار ہری مرچے کٹو یہ اچھا ترہتہ بنے دھائیں اچھا ترہتہ دلیں اس کے بعد میں پھر ہوا زیرا ڈالوں گے اس میں اچھا سپن دھیرہ دیو اس کے بعد ہم اس میں کالا نمک کالا نمک اس کو ریعتے میں جانتے ہیں اس طرح حازمہ بھی ہوتا ہے اور یہ اچھا رہتا ہے یہ راگ دیا میں نے دیکھا ہوں اور اس کے بعد وائد نمک ڈالیں گے جب گرینڈ کر لیں گے کیونکہ اگر پہلے سے دال دو تو دائیا ہے پتلا ہو جاتا ہے اس کو گرین کر کے آپ کو بتاتی ہوں دیار کر کے اور پھر بلیانی کے دشاؤت کر کے آپ کو دکھا دیں یہ دیکھا ہے میں آپ اس کو دشاؤت کر کے بکھا دیں یہ دیکھا ماشاءاللہ کتنی اچھی بلیانی بنی ہے کوڑھتے کی یہ دیکھیں آپ اس کی چاوال دیکھیں کتنا ایک ایک چاوال اللہ دلگے بلکل یہ دیکھیں یہ دیکھیں آلو چاوال سب کی یہ دیکھیں کتنی اچھی بریانی بنی رہی ہے یہ دیکھیں یہ سواب دیکھیں دشاوٹ کر کے آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چلیں آپ لوگ کی چاہتے ہیں یہ ریسپی ٹرائی کریں بنائیں مجھے سے خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں اور اگر میری ریسپی آپ لوگ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بلکل بھی پریس کرنا نہ بولیں دکھیں میری آنے والی مزید ویڈیو آپ کو پھرے میں دیکھیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہو کہ دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر آؤں گی ایک اچھی آسان اور مزیدار ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اجازت دیں جب تک کے لئے اچھی آسان موسیقی 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 موسیقی